پیغام کے ذریعے تھوڑا سا کرونا وائرس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وائرس کو نیا وائرس نہیں ہے یہ ایک پوری فیملی آف وائرس ہے اور وہ لوگ جن کا میڈیکل سے تعلق یا بیالوجی سے تعلق نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ پورا ایک سیل ہوتا ہے وہ الگ سے ایک زندگی گزار سکتا ہے لیکن وائرس اس سیل کا بلکہ اس کے جنیٹک میٹیریل کا ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے رنے کا یا ڈینے کا چھوٹا سا ایک پورشن ہوتا ہے یہ اگر زمین پر ویسے پڑا ہوا ہو تو یہ گروہ نہیں کر سکتا کسی اور جگہ پر ہو تو یہ گروہ نہیں کر سکتا اس کو ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ اس ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو پھر یہ فلورش کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک سے دو دو سے تین اس طرح بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ اور ہمارے وائرس تو ہمارے گلے میں اس وقت بھی اور فضا میں اور بے شمار وائرس پھر رہے ہیں اور یہ انفلوینزا بھی ایک وائرس ہے اور اسی طریقے سے جو کومن ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہوتی ہے نزلہ زکام بغیرہ تو یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے مگر یہ جو وائرس ہے یہ ایک فیملی آف وائرسز ہے ان میں سے ایک ہے سٹرین اس وائرس میں اور دوسرے وائرس میں یہ فرق ہے کہ یہ وائرس تھوڑا سا وزن میں زیادہ ہے عام وائرس کی وجہ سے لہٰذا جو وائرس سے جو پھیلنے کی جو نارمل طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھانستا ہے یا کوئی چھیکتا ہے یا ایون جو قریب بیٹھا ہوا زور سے بھی بول رہا ہوتا ہے تو اس کے سانس کے ساتھ ڈراپلٹس کے ساتھ جو ہے وہ جراسین چلے جاتے ہیں اور وہ دوسرے سانس میں نے زور سے کھانستا وہ فضاء کے اندر پھیل گیا کسی اور نے سانس لیا تو سانس کے ذریعے اندر چلا گیا لیکن اس وائرس میں ایک بات جو ہمارے فائدے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیوی ہے ہیوی ہونے کی وجہ سے یہ ایک دم سیٹل ہو کر نیچے بیٹھ جاتا ہے لہٰذا اگر میں کھانستوں گا تو یہ ہوا میں جا کے اس میز کے اوپر جا کر بیٹھ جائے گا ہاں میرے ہاتھوں پر لگا ہو سکتا ہے میرے کپڑوں پر لگا ہو سکتا ہے مگر یہ فضاء میں نہیں تیرتا اس لیے یہ ڈراپلٹس سے نہیں پھیلتا ائر بارن اس کی سپریڈ نہیں ہوتی البتہ اس میز کے اوپر اگر وائرس ہے اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ پھر اس کے موں میں چلا گیا یا ناک میں چلا گیا جائے ایک کامن ٹینڈنسی ہوتی تھوڑی دیر بعد ہمیں آنکھوں کو ساف کرتے ہیں تو اس کو کیا وہ اس کے ذریعے سے اندر چلا جائے گا جب یہ اندر جاتا ہے تو یہ بالکل ویسے ہی جیسے باقی سارے وائرس گلے کی سوزش ناک کی نالی کی سوزش اور سانس کی نالی کی سوزش کرتے ہیں ویسے انفیکشن کرتے ہیں اور اس انفیکشن کے بعد یہ انفیکشن نمونیا میں تبدیل ہو جاتی ہے نمونیا سے مراد کہ پھپڑوں کی انفیکشن ہو جاتی ہے اچھا جس شخص کی ایمیونٹی یعنی مدافعتی نظام مضبوط ہوگا وہ اس وائرس کو بڑے رام سے ہینڈل کر لے گا اور ہو سکتا ہے اس کو سمپل نزلہ زکام خانسی بخار ہو اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے لیکن جس کی ایمیونٹی کم ہو خاص طور پر چھوٹی عمر کے بچے یا بزرگ خواتینوں حضرات اور وہ جن کو اور بیماریاں ہیں جن کو کوئی دل کی بیماری ہے جن کو شیوگر ہے جن کو گردوں کی بیماری ہے جن کو جگر کی بیماری ہے یا جن کی مال نرشت ہیں تو یعنی ان کی جو ہے غزائی طور پر وہ کمزور ہیں تو ان میں جب یہ وائرس جائے گا تو یہ پھر انفیکشن کاؤز کرے گا اور پھر یہ انفیکشن جو ہے بہت جلدی یعنی جان لیوہ ہو سکتی ہے اور پھر یہ وائرس ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک مریض جو کرونا کا وہ جہاں سانس لے رہا ہے جہاں کھاس رہا ہے اونچی اونچی بول رہا ہے تو اس کے کمرے میں مختلف جگہوں پر وہ وائرس لگا ہوا ہوگا نہیں ہے پاکستان کے اندر لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل بے فکر ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہاں ہو نہیں سکتا ہو سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا سے ٹرافک پاکستان میں آ رہی ہے چائنہ سے تو ہمارے بہت تعلقات اچھے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ چائنہ آتے جاتے سفر کرتے ہیں یورپ میں ہمارے اپنے پاکستانی بے شمار رہتے ہیں پھر سعودی عرب کے اندر عمر حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ وائرس کہیں سے آنا جائے اچھا اگر جب آ جائے تو یہ وائرس جو ہے اس سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہوسٹ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور اس کی مختلف آپ میں ہو سکتا ہے میں اس میں تھوڑے گھنٹوں کے سسلے میں تھوڑا سا میں آپ کو صحیح نہ بدا سکوں تعداد لیکن عمومی طور پر اگر آپ کے یہ ہاتھ پہ لگا ہوا ہے تو یہ تین چار گھنٹے تک آپ کے ہاتھ کے اوپر موجود ہے جو لگ سکتا ہے لہٰذا اگر آپ بار بار اپنے ہاتھ کو عام سابون سے دھویں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں سے اتر جائے گا اس کے علاوہ یہ الکوہل بیسٹ سینسٹائزر ہیں یہ سینسٹائزر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو الکوہل بیسٹ ہوتا ہے الکوہل بیسٹ تو یہ بزار سے ملتا ہے آپ اس کو لے کے جیب آپ کے پاس ہے جیب میں اس وقت دکھائیے تو چھوٹے پیک پیک بھی ملتے ہیں اور اپنے کمروں میں آپ اس طریقے کا رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ ایسے کر کے اپنے ہاتھوں سے بار بار ساف کرتے رہیں گے اور اگر یہ نام بھی ہو تو سابون سے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ساف کرتے رہیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے یہ نہیں پھیلے گا غیر ضروری طور پر اپنے ہاتھوں کو موں میں نہ ڈالیے ناک کو ساف نہ کیجئے آنکھوں کے ساتھ چچ نہ کیجئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اسی طرح عام ڈیٹرجنٹ کوئی بھی سابون یا ڈیٹرجنٹ کوئی بھی ڈیٹرجنٹ جھاگ پیدا کرنے والا کوئی بھی سوپ یا لیکوڈ اس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ساف کر لیجئے آپ کا دفتر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیجئے جو کپڑے ہیں ان کو اگر آپ دھوپ میں ڈال دیں گے چھے گھنٹے تک تو اس میں سے مر جائے گا وہ اچھے اسی طریقے سے جو پلاسٹک ہے اس پر یہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے کئی گھنٹے رہ سکتا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح کسی آپ الکول بیس سواپ سے ساف کر لیں گے تو اس سے بھی ساف ہو جائے گا تو کچھ تو یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بہت ایک سوشل ڈسٹنس ہے جیسے میں یا مریض دیکھتا ہوں نا تو عموم میرے مریض یہاں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اب میں نے تیک کیا کہ مریض یہاں کی بجائے وہ سوہے پر بیٹھے گا تو عام بھی اپنے گھر میں بھی بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ زیادہ کر دیجئے اور غیر ذریع طور پر ہاتھ مت ملائیے اور جیسے دوست آتے ہیں تو آپ اس میں گلے ملنا اور معانکہ کوشش اس کو اوائیڈ کیجئے وہ نہ کیجئے اچھا اسی طریقے سے جو ہم بہت گیدرنگز ہیں وہاں اس کو اوائیڈ کیجئے جس طرح آپ یہ حکومت نے جو اخدامات کیے ہیں بہت نیک نیتی سے بہت ہی یعنی سائنٹیفکلی کیے ہیں ان کو مدنظر رکھئے جیسے شادی بیعہ کے فنکشن ہیں ان کو اوائیڈ کیجئے غیر ضروری جو اجتماعات ہیں ان کو آپ اوائیڈ کیجئے غیر ضرورت سے بازار میں جانا جو ہے اس کو اوائیڈ کیجئے اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ گو ابھی تک یہ مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکا لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ ہیٹ میں ختم ہو جائے لیکن میں نے کلی ایک میں پڑھ رہا تھا وی اچو کی ریپورٹ اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹرین کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں پتا ابھی ہم ختمی طور پر کہہ نہیں سکتے مگر یہ امید رکھتے ہیں کہ کچھ جیسے اب ڈینگی ہے نا جب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ڈینگی ختم ہو جاتا ہے 21 ڈگری سے کم ٹیمپریچر ہونا شروع ہو جائے تو میری اس بات کو بہت مصدقہ مت سمجھئے گا لیکن ٹیمپریچر کم ہو جائے تو اس کے بعد یعنی ٹیمپریچر کتنا ہے اس کو مصدقہ مت سمجھئے گا لیکن ٹیمپریچر کم ہو جائے تو ڈینگی ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس وائرس کے بارے میں امکان ہے کہ اگر تیمپریچر بڑھ جائے گا چھبیس انٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے گا تو یہ چھبیس ہمارے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہتالیس تک بھی چلا جاتا ہے پچاس تک بھی تو وہ آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا لیکن ابھی تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے تھنڈے بیبرجز بالکل نہ استعمال کیجئے آئس کریم بغیرہ بالکل نہ استعمال کیجئے پانی کو بھی تھنڈا مت پیجئے گرم پانی کو پیجئے جو جراسیم آپ کے گلے میں خدا نہ خاصتہ جا چکے ہیں تو آپ حد دو دو گھنٹے بار چار چار گھنٹے بار نمک کے غرارے کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے اور میں بسے یہ ساری سائنٹیفک باتوں کے علاوہ میں ایک زمنی طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی ہمارے جو ہے جو ہمارے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے اور ہمارے دین کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ زندگی کو سادہ اختیار کیا جائے تو اب آپ دیکھئے لوگ اس حکم پر سادگی کو اختیار نہیں کر رہے تھے اب اس وائرس نے ہمیں سادگی کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے یعنی اب آج ہمارے دوست کی بیٹی کی شادی تھی اس کا پیغام آیا ہے کہ آج شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ حکومت نے شادی حال بند کر دیا ہے لہٰذا ہمارے گھر میں ہی مہمان آئیں گے اور وہیں نکاح پڑھ کے ہم بیٹی کو رخصت کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس نے ہمیں یہ بتایا کہ شادی اس طریقے سے بھی پیسے بچا کر ہو سکتی ہے تو ہم اس سارے کے اندر سے پوزیٹیو نکالیں اور دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بلکل غیر ضروری کر رہے ہیں اور ہم ان کو شفٹ کر کے دوبارہ سادگی پر آ سکتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے اور یہ وبا بہت خوفناک ہے میرا دوست وہاں امریکہ میں رہتا ہے وہ کہتا ہے گلیاں سنسان ہو چکی ہیں پچھلے دنوں ایک دوست نے ہیدروں سے وہ ویڈیو بھیجی میں ہیدروں گیا ہوں خود کئی دفعہ تو وہ تو ایک بہت ہی مجمع والی جگہ ہے اور بہت وہاں رش ہوتا ہے تو وہ ویران پڑا ہوا ہے تو آپ دیکھیں پوری دنیا کی ایکانومی کو کیسے اس وائرس نے ہٹ کیا ہے تو ہم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے وائرس کے ویکٹر نہ بنیں اور وائرس کو جب اس کو ہوسٹ نہیں ملے گا تو وہ اسطہ اسطہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو شکریہ آپ نے توجہ سے میری بات سنی بہت شکریہ